بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں خوبصورت اور سٹائلیس سا گلا بناوں گی اس کے لئے یہ میں نے پیسری مکرم لی ہے اس کو فول کر کے ساڑھے تین انچ کا چڑھائی کا نشان لگا رہی ہوں اور اس طرح سے لیند سات انچ کا نشان لگاؤں گی اور اس کے نیچے پٹی کے لئے سات انچ یعنی چودہ انچ پر ایک اور نشان لگاؤں گی یہ اوپر سے وی شیم میں یہ گلا میں بناوں گی اور اس کے نیچے یہ پٹی جو ہے نا ایک پوائنٹ کے فاصلے بار اس طرح سے نشان لگا لینا ہے باہر والی آؤٹ لائن کر کے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی گلے کی بہت ہی آسان سا یہ گلا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کو میں کپڑے کے اوپر پیسٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ کپڑے کے اوپر پیسٹ کیا ہے اور سائیڈوں پر میں سلائی لگا لوں گی اس طرح سے اب اس کا سینٹر کا نشان بنائیں گے اس طریقے ساتھ اور پھر ایک سائیڈ پر اس طرح سے جو گلے کی کٹنگ ہے نا بکرم کے ساتھ ساتھ اس طرح سے نشان بنا لینا ہے تاکہ وہ ہمیں سیدھی سائیڈ سے نظر آئے اور جو گلے کی نوک ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے نشان لگا لوں گی سیدھی سائیڈ پر اور یہ ڈوری لپس میں نے بنائے ہوئے ہیں دو دو انچ کے میں کٹنگ کر کے ان کے اوپر لگاؤں گی یہ میں نے اپنے سوٹ کے کنٹراس میں لیے ہیں آپ چاہیں تو بزاری ڈوری بھی لے سکتی ہیں یہ میں نے کپڑے کی ڈوری بنائی ہے یہ اس طرح سے یہ میں گلے کی اوپر والی سائیڈ پر لگاؤں گی اوپر سے اس نوک تک میں نے لگانے ہیں آپ ادھر یہ گلے کی نوک سے شروع کریں گے بلکل یہ جو بکرم کے ساتھ نشان لگایا ہے وہ نشان سیدھی سائیڈ پر نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر رکھ رکھ کر سلائی لگاتی جانا ہے ایک لپ لگا کر اس کے آگے انچی ٹیپ کو رکھ کر ہاف انچ کا نشان لگانا ہے اور پھر اس نشان پر دوسرا لپ رکھیں گے اس کے بعد پھر سے انچی ٹیپ کو رکھ کر ہاف انچ کا نشان لگانا ہے اور اسی طرح سے سارے لوپس جو ہیں نا وہ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہی میں نے ہاف آف انچ کے فاصلے پر لگا لیے ہیں ایک سائیڈ پر اب گلے کو فول کر کے سینٹر کا جو نشان ہے نا اس کو شرٹ کے سینٹر میں رکھنا ہے جس طرح سے ہم گلہ سلائی کرتے ہیں شرٹ کی سیدھی سائیڈ پر آ کر گلہ سلائی کر لینا ہے اس سینٹر کی سلائی لگا کر اب میں بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگاؤں گی یہ دوری لوپس کے اوپر اوپر جو سلائی لگی ہوئی ہے نا اسی کے اوپر سلائی لگا لینے ہیں اس طرح سے یہ جو دوری لوپس اوپر والی سائیڈ پر ہے نا وہ گم سلائی کے ساتھ آئیں گے اولٹی سائیڈ پر بھی بہت ہی نیٹ نظر آئے گا اس طرح سے ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کر کے یہ سینٹر میں جو کٹ ہے نا بہت ہی خیال سے لگانا ہے ہم نے اس طرح سے کٹ لگا کر اس کو پلٹ کر ہم سیدھا کر لیں گے اور اچھے سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دوری لوپس جو ہے نا وہ نکلیں گی دیکھیں اس طرح سے کٹھیں گے دیکھیں اولٹی سائیڈ سے بھی گلہ ہمارا کتنا نیٹ نظر آ رہا ہے اب میں گلے کی دونوں طرف ترپائی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ترپائی میں نے کر لی ہے اب پٹی کے نیچے کپڑا لگانے کے لیے یہ میں نے تین انچڑائی میں پٹی لی ہے اور لیند اس کی جتنی پٹی ہے اسے تھوڑی سی بڑھا کر لیں اس کو میں ایک سائیڈ پر سلائی لگا کر یہ دیکھیں سیدھا کر لیا ہے اب میں پٹی کے نیچے رہ کر اس کو سلائی کروں گی جس طرف ڈوری لپس لگانے ہیں اس طرف میں پہلے سلائی نہیں کروں گی دوسری سائیڈ اس کی سلائی کروں گی گلے کی یہ پٹی کے نیچے اس کو گلے کی نوک تک سیٹ کرتے ہوئے پہلے ایک سائیڈ سلائی کر لینی ہے اب دوسری سائیڈ کا گلہ سلائی کرنا ہے شروع سے گلے کو سلائی کرتے ہوئے نوک تک لاؤ کر دوسری والی جو پٹی ہے اس کو اس کے نیچے سیٹ کرنا ہے اور پھر سے اس کے اندر ڈوری لپس رکھ کر لگانے ہیں ہاف ہاف انچ کے فاسلے بر جس طرح سے اوپر والے گلے پر ہم نے لگائے تھے اوپر میں نے الگ سے گمسلائی کے سال لگائے ہیں تو یہ جو اب میں پٹی کے اندر لگا رہی ہوں وہ بھی نیچے والی جو ہم نے کپڑے کی پٹی لگائی ہے اس کے اندر چھپ جائیں گے اور اُلٹی سائیڈ سے پورا گلہ ہمارا بہت ہی نیڈ نظر آئے گا یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ میں نے ہاف ہاف انچ کے فاسلے بر یہ لپس لگا لینے ہیں موسیقی در سلائی کو پکا کر کے ہم نے نکال لینا ہے گلہ تیار کرنے کے بعد اب یہ میں نے تھوڑے بڑے والے پارل موتی لیے ہیں وہ انڈوری لپس کے اندر لگاؤں گی یہ دیکھیں کچھ نیچے والے میں نے لگا لیے ہیں اب اوپر والی سائیڈ پر تھوڑے میں آپ کو لگا کر دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لگانے ہیں یہ نیچے والی سائیڈ پر اس طرح سے لپس کے اندر لگا کر جو گلے کی دوسری سائیڈ ہے اس پر بھی ہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ان کو لگا لینا ہے موتیوں کو بہت ہی خوبصورت اور اسٹرائلش لکھ آئے گی اس گلے کی آپ لون کے پرنٹ سوٹ کے اوپر بھی اس طرح سے یہ گلہ بنا سکتی ہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی